بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی آباد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سورة الباقرہ کی آیت نمبر 183 کے در بیان فرمایا کہ یا یو لذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم تعلیکم تتکون وہی بات یا یو لذین آمنوا اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو مومنوں کو خطاب ہے ایمان والوں کو خطاب ہے ایمان والوں کو جب بھی خطاب ہوتا ہے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم فوراں ہی چکننے ہو جاتے ہیں فوراں اٹینٹیب ہو جاتے تھے کہ یا تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم ملنے یا پھر کسی سے رکنے کا حکم مل جانا ہے یہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں اس لئے ہم فوراں اٹینٹیب ہو جاتے ہیں یا یو لذین آمنوا اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو جی یا اللہ اور میں کتب علیکم تیام ہم نے تم پر روزہ کر دی ہیں یا اللہ روزے وہ کیوں ہوتے ہیں روزہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو بچا کے رکھنا کابو میں رکھنا برداشت پیدا کرنا رک جانا یہ تمام چیزیں روزے کے اندر ہیں اپنے آپ کو اپنے نفس کو روک لینا کن چیزوں سے اور میں گناہ ہوں سے کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کن چیزوں سے شیطان کی پیروری سے یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا اور بچا کے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگ جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر لگ جانا یہ تمام کے تمام چیزیں روزے کے اندر شامل ہیں السویام کے اندر شامل ہیں فرمایہ کتبہ علیکم السویام ہم نے تم پر روزے فرض کر دیئے اب پھر آگے فرمایا کماں کتبہ اللہ من قبلكم یہ روزے سے تمہارے پر فرض نہیں ہوئے یہ روزے صرف امت مسلمہ کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں ہوئے یہ صرف ہم مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے یہ ہم سے پہلے بھی قوموں پر فرض تھے کماں کتبہ اللہ دین من قبلكم یہ تم سے پہلے بھی قوموں پر فرض تھے تم نے گبرانہ نہیں ہے یہ تمہارے اکیلے پر ذمہ دار ہی نہیں ڈال دی گئی یہ ذمہ داری پہلے قوموں پر بھی تھی اس لیے یہ پہلے بھی قوموں پر تھی اب بھی ہے تو اس لیے کرنا ہی کرنا ہے اب کرنا کیا ہے اس کے اندر اس روز کی حالت میں کرنا کیا ہے اپنے نفس کو بچا کے رکھنا ہے گناہوں سے بچ کے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دے دیا اس کو کرنے لگ جانا ہے اور جسی سے بچنے کا حکم دے دیا اسے بچ جانا ہے یہ دو کام کرنے ہیں صرف اس روزے کے اندر روزے کی مقصد جون سے نا روزے کے جو مقاصد ہیں ان کے اندر دو مہین چیزیں ہیں پہلی چیز ہے تقوی اللہ تعالیٰ کا تقوی احتیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جان کر اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پر سزا نہ دے مجھے اسی سے پکڑ نہ لے کے میں گناہ کر رہا ہوں دوسری چیز تقوی کے اندر شامل یہ ہے کہ انسان تمام وہ نیکیاں کرے تمام وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے یہ دو چیزیں تقوی کے اندر شامل ہیں دوسری چیز جو دوسرا جو مقصد ہے روزے کا وہ یہ بیان فرمایا کہ روزے کا دوسرا مقصد روزے کا جو دوسرا مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ احساس سے شکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے کھانا پینا اس کا حلال ہے لیکن جب روزے کی حالت میں انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو وہ چیزیں سائیڈ پر کرنے کو کم دی اس کو کہا یہ چیزیں آپ نے اب نہیں کھانا یہ کام آپ نے نہیں کرنا اپنے میاں بیوی نے آپس کا تعلق آمد نہیں کرنا کھانا پینا جون سائنا وہ نہیں کرنا آپ نے آپ نے فوس گفتگو نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا یہ تمام چیزیں کرنے سے روک دیا اب جو چیزیں حلال تھیں ان کو کرنے سے روک دیا خاص ٹائم پیریڈ کے لیے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے خاص ٹائم پیریڈ کے لیے رک جاتا ہے وہ چیزیں نہیں کھاتا ہے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا شکر تھا تیرے کتنی بڑی نعمت تھی کہ تیرے ہمیں اتنی زیادہ چیزیں کھانے کو دی تھی آج تیرے ہمیں ان چیزوں کھانے سے روک دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے ہمیں وہ چیزیں تاکی تیرے ہمیں نہ تاک کرتا تو کون ہمیں دیتا ہم کہاں سے وہ چیزیں کھاتے ہمیں کہاں سے وہ میسر آتی ہیں اللہ تیرے شکر ہے کہ ہمیں تو نے اتنی استطاعت دی کہ ہم وہ چیزیں خرید سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر اور ان لوگوں کے لئے احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں جن لوگوں کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی اتنی استطاعت نہیں ہوتی اتنی ان کے فینانس شروم نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو خرید سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کرار دی ہیں انسان چیزوں کا اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا ہی اصل کے روزے کا مقصد ہے اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ مین چیز بیان فرمائی فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تَقْوَىٰ اختیار کرو اسلام نے پوری بیان فرمایا یا اللہ تعالیٰ کتب علیکم السیام کما کتب اللہ تعالیٰ من قبلیکم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تَقْوَىٰ اختیار کرو تقویٰ کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان بچ جائے انسان گناہوں کو چھوڑ جائے اور انسان کے اندر احساس شکر پیدا ہو جائے انسان ان ساری چیزوں کو کرنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان کے روزے باقائدی سے صحیح نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے روزے کے بارے میں چند دیکھ حدیث کا تذکرہ کریں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے سورہ نسائی کے اندر فرمایا کہ روزہ جونسائی ہے یہ ایک شیلڈ ہے ایک دیفنس شیلڈ ہے اور دیفنس شیلڈ ایسی ہے جو کہ تمہیں آگ سے بچائے گی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گی شیلڈ کیسی شیلڈ دیفنس شیلڈ جیسی دیفنس شیلڈ تم جنگوں کے اندر یوز کرتے ہیں جیسی تم کتال کرتے ہیں میدان جنگ کے اندر جو تمہاری ڈھال ہوتی ہے اسی طریقے سے جو روزہ جونسائی ایسی تمہیں ڈھال پروائیڈ کرتا ہے جو کہ تمہیں گناہوں سے بچائتی جو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائتی جنت کی طرف لے جاتی ہے روزہ ایک ڈھال ہے پھر پروفیٹ سلسل نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا ایمان و احتسابا غفر اللہو ما تقدم و دمبی جس نے رمضان کے روزے رکھے کس کے ساتھ ایمان کی حالت میں و احتسابا اور احتساب کرتے ہوئے اپنا انیلیسز کرتے ہوئے قطارسز کرتے ہوئے کہ میں گناہ کتنے کر رہا تھا اور اب میں نے کتنے چھوڑ دی ہیں اور اب میں آگے میری کیا پلاننگ ہے آگے رمضان کے بعد کی یہ سارا کے سارے اپنے پلاننگ تیار کرنا ایمان و احتسابا ان دو چیزوں کے ساتھ روزہ رکھنا اور میں غفر اللہو ما تقدم و دمبی روزے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تمام گناہوں کو ریموف کر دیتا ہے یہ روزے کی برکت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہین فرمایا کہ روزہ جونس ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اللہ سے بڑھ کے روزے کا عجر دے بھی کون سکتا ہے اور روزے کا عجر جونس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پیسفک رکھا اس لیے ہے کیونکہ روزے کے اندر انسان ریاکاری نہیں کر پاتا روزے کی عالت کے اندر انسان اپنے اوپر قابو کر کے رکھا ہوتا ہے انسان نے انسان صبر کی عالت کے اندر ہوتا ہے اور صبر کا پیمانہ جونس ہے اس کے صرف اور صرف لیمٹ جونس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے کہ کس لیمٹ تھا کس کا صبر یہ ہے یہ کس حد تک اپنے آپ کو روکے رکھا ہوئے اس نے اس کی نیت کتنی خالص ہے یہ ساری کے ساری چیزیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس کا صرف انیلسز اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجر بھی اس کا صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اجر ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ معلوم ہوا کہ روزہ کا عجر جنت کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس کے پیچھلے تب تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس بندے کے پیچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اس بندے کو جنت کے علاوہ کیا مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کیا مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان کے روزوں سے پورے طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہی اللہ تسغفر قطبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ